گاڑی الٹ بھی ہو سکتی تھی اور ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا یہ بتانے کا آپ کو یہ فیدہ ضرور ہو سکتا ہے آگے آپ اس نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ بلڈ ٹوٹ چکا ہے اور یہ خطرناک طریقے سے یہ لگی ہے تو اس کی وجہ کیا بنی ہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے چھوٹی سی ویڈیو ہے بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے اس وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا اس لئے یہ میں بتا رہا ہوں اس نقصان سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں آپ نے اس چیز کو ضرور دھیان کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو دھیان نہیں کرتے تو اس وجہ سے گاڑی الٹ بھی ہو سکتی تھی اور ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا کوئی اور بھی گاڑی لگ سکتی تھی الحمدللہ اس ٹیم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہو جاتی ہے اس کے معاملے میں آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی جو شافٹ ہے وہ کھلی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اب یہ وجہ کیا بنی ہے یہ جو اس کا کراس ہے یہ اس میں سے نکل گیا تھا اور یہ نکل گئے یہ نیچے گر گئی تھی اور اتنی خطرناک نیچے گری ہے آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں یہاں سے اس کو آپ دیکھ لیں اور یہ چیز دیکھیں یہ روڑ کے اوپر گری ہے روڑ کے اوپر لگی ہے اگر یہ خدا نہ خاصتہ نیچے گر کے سیدھی ہو جاتی مطلب ہے نیچے گر گئے گاڑی کو اس نے اٹھا دینا تھا اوپر یہ دیکھیں یہ اس کی جو مطلب ہے گولی جسے ہم کہتے ہیں وہ یہاں سے نکل گئی ہے شاید بیرنگ بھی کہتے ہوں گے اور اس سے علاوہ اس طرف سے بھی یہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ بلڈ ٹوٹ چکا ہے اور یہ خطرناک طریقے سے یہ لگی ہے اور اس طرف یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں تو یہ کتنا بھورے طریقے سے نکل گئے گری ہے نیچے الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا بڑا مگر یہ بتانے کا آپ کو یہ فیدہ ضرور ہو سکتا ہے آگے آپ اس نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں تو اس کی وجہ کیا بنی ہے وجہ اس کی کچھ اس طریقے کی بنی ہے اس کا کراس جو ہے اس میں ڈھیلا ہو گیا ہے اس کے اندر جو یہ اینک ہے ہم اسے اینک کہتے ہیں یہ یہاں پہ ڈھیلا ہو گیا تھا جب یہ یہاں پہ ڈھیلا ہو جاتا ہے یہ چل چل کے اوپر نیچے پلے کر کر کے یہ اس کا ڈھیلا ہو جاتا ہے جب اس کا ڈھیلا ہوگا یہ لوک نکل جائے گا جب یہ لوک نکلے گا تو ایستہ ایستہ سے یہ کراس بہر نکل جانا ہے اس نے جو ہے اس طریقے سے کچھ بہر نکل جانا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اندر اس طریقے کا فیٹنگ ہوتا ہے جب یہ اوپر ایسے نکلتا ہے تو اس طرح سے ایسے ہو کے یہ اس طرف سے ایسے نکل جاتا ہے جب یہ یہاں سے نکلے گی تو شافٹ گرے گی نیچے جب یہ شافٹ نیچے گرے گی تو گاڑی کو بھی اٹھا سکتی ہے اور جو پیچھے اس کا حصہ ہے اسے بھی پیچھے دھکیل سکتی ہے تو کچھ اس طریقے کا اس کا مسئلہ ہو گیا تھا اب اس کا مسئلہ کیا ہے یہ یہاں پہ ڈھیلا ہے یہ اوپر نیچے پلے ہے یہاں پہ بھی پلے تھی اور اس طرف سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھنا آپ یہ درہ گوھر کریں تو یہ دیکھیں یہ اس کی پلے تھی جب یہ پلے ہوتی ہے اس وجہ سے یہ بھی بل ٹوٹ گیا ہے اگر یہ اس میں ٹیٹ ہوتا کبھی بھی یہ نقصان تقریباً نہ ہوتا تو جب اس طرح سے ہو جب اس طرح سے ہو آپ نے ضرور یہ شافٹ چینج کرنی ہے چینج کرنی ہے چینج کر کے اس میں ٹیٹ ہونا ضروری ہے یہی میں نے آپ کو دکھانا تھا آگے اسی طریقے سے آپ کو معلومات چاہیے آپ نے چینل کو سسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈی کی اپ ڈیٹ مل سکے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا آگے دوسرگویسکا زیادہ 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 شیئر